اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو نارک جی ون لیسن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے تقریباً ایجاجہ کتنی زمین ہو سی؟ ایک کنال ہے؟ ایک کنال کے اندر ایک کنال میں یہ تقریباً ہم نے 22 کجی نارک جی ون بھیج استعمال کی ہے اور یہ ابھی پیدا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ حالانکہ اس کے اوپر رہ گئے اس کے باوجود بھی یہ اس کی جڑے نظر آ رہی ہیں یہ نیکھیں ابھی جب اس کے اوپر رمبہ ہم گوڈی آئے گی تو یہ پھر اس کے بعد سیٹ ہو جائے گا اس کے جیسے گوڈی آئے گی تو یہ اس طرح اس کے اوپر مٹھی چاڑا آئے گی اس کے سب کھیلیاں بن جائے گی اور اس طرح یہ سائز بھی اپنی موٹھی کرے گا اور اس کی حفظائش بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ دوستو یہ آپ کو ساتھ ساتھ ہم اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے کہ کیا اس کیا کیسے اس کا ہم نے 22 کے جی ہم نے بیج لگائے ایک کنال کے اندر ہم نے تقریباً تیش سو روپے کلو کے حساب سے ہمیں بیج ملے ابھی ہم اس کو ہم نے لگایا ہے یہ انشاءاللہ اس سال ہم نے اپنے لئے لگایا ہے اس سال تو ہم نے یہ کاشت کیا انشاءاللہ یہ جو اس کا بیج ہوگا یہ نیکس سیزن ہم خود اپنے لئے رکھیں گے اور اس کو پھر کاشت کریں گے تقریباً یہ ایک سے ڈیڑھے کٹ کا یہ بیج تیار ہو جائے گا کچھ ہم اس میں سے جو ہم نے خرچہ کیا ہے وہ بھی نکال لیں گے اور باقی سیڈ جو ہے اپنے لئے رکھ لیں گے اس کی سوئنگ ڈیڑھ جو ہم نے کاشت کیا تھا یہ ہم نے کاشت کیا تھا تقریباً آج نومبر تیس نومبر ہے اور یہ ہم نے کاشت کیا تھا گیارہ دس گیارہ نومبر پہ تقریباً یہ دس سے پندرہ دن کا ابھی ہو چکا ہے انشاءاللہ جو ہی یہ تیار ہوتا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں مزید انفرمیشن دیں گے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ہم آپ کو تمام انفرمیشن دیں گے یہ ساتھ ہی ہم سنگرن سیڈلیس لیمن کا باغ بھی زمین میں لگا رہے ہیں یہ پردے نظر آ رہے ہیں یہ ساری زمین میں لگا رہے ہیں سو کنال کے اندر یہ باغ لگا رہے ہیں تینکیو دوسر اللہ حافظ